ہلو اور بیلکم بھی جوبز گریٹر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں طب 30 ایم سی کئیوز آن ڈیموگرافی سینسس ایس فیچرز اینڈ فنکشنز تو دیموگرافی کے اوپر طب 30 ایم سی کئیوز اس ویڈیو میں ہم کریں گے یہ آپ کے فیننس اکاونٹ ایسسٹینٹ سب انسپیکٹر پٹواری باقی سبی جیک ایسیس بی کے ایگزامز کے لئے بہت ہی important ویڈیو ہونے والا ہے تو آپ سب لوگ بنے رہیں گے ہمارے ساتھ آخر تک تو چلیے question number 1 سے start کرتے ہیں ہمارا پہلا question ہماری screen کے اوپر آ چکا ہے پہلا question ہے who among the following is called as the father of demographic studies father of demographic studies کس کو کہا جاتا ہے Karl Marx, Neil Edgar, Tim Kresswell یا پھر Arya Bhatt تو صحیح answer ہے اس کا Karl Marx اے option اس کا صحیح answer ہے question number 2 which of the following earliest treaty use the term census for the first time in India تو ان میں سے کونسی earliest treaty ہے جو کی جنہوں نے جس میں census کے term کو سب سے پہلے انڈیا میں use کیا گیا تھا options ہیں اکبر نامہ ارث شاستر راج ترنگنی این اے اکبری تو اس میں سے آپ کو چننا ہے صحیح answer سب سے پہلے اس term کا استعمال کہاں پر کس treaty میں ہوا تھا تو یہ ہوا تھا ان ارث شاستر بھی option صحیح answer ہے question number 3 کی طرف مو کرتے ہیں question number 3 ہمارے پاس آ چکا ہے when was the first census held in India پہلا census کب ہوا تھا انڈیا میں 1870 1871 1872 یا پھر 1874 پہلا census ہوا تھا انڈیا میں 1872 میں دوستو اسی کے ساتھ اگلے question کی طرف مو کرتے ہیں question number 4 کی طرف who was the governor general when first census was held تو پہلا جب census ہوا تھا تو اس time پہ governor general کون تھا انڈیا کا لارڈ ڈالہوزی لارڈ ریپن لارڈ مینٹو یا پھر لارڈ میو صحیح answer ہے اس کا D option لارڈ میو question number 5 which year is known as a year of demographic divide تو ان میں سے کون سے سال کو demographic divide کے نام سے جانا جاتا ہے 1921 1920 1919 یا پھر 1918 تو دوستو demographic divide کے نام سے جو ہے 1921 کو ہم مانتے ہیں کہ اس year میں demographic divide کے نام سے اس کو جانتے ہیں کیونکہ اس time پہ جو گلوبلی انفلنزا وائرس جو تھا وہ بہت زیادہ فیالا تھا گلوبلی پینڈیمک فیالا ہوا تھا 1918 سے لے کر 1919 تک تو یہاں پر انڈیا کی پاپولیشن میں بھی بہت زیادہ گراوٹ آئی تھی اس time پہ تو یہاں پر اس کو ہم کہتے ہیں demographic divide 1921 کو question number 6 کی طرف مجھو کرتے ہیں consider the following statement related to the reasons for low sex ratio تو یہاں پر low sex ratio سے related آپ کو دیئے گئے ہیں کہ اس کے reasons آپ کو statements میں دیئے گئے ہیں آپ کو بتانا ہے کہ یہ صحیح reasons دیئے گئے ہیں low sex ratio کے لئے یا نہیں تو پہلا statement high maternal mortality یہ پہلا statement دیا گیا ہے کہ maternal mortality کے وجہ سے low sex ratio رہتا ہے دوسرا statement ہے sex selective female abortions sex selective female abortions کی وجہ سے بھی low sex ratio ہوتا ہے اس کے بعد change in sex ratio at birth sex ratio میں جو change ہوتا ہے birth پہ اس کی وجہ سے low sex ratio ہوتا ہے یہ تین reasons دیئے گئے ہیں اب ان تینوں میں سے آپ کو بتانا کہ کون سے statement آپ کو صحیح لگ رہے ہیں options آپ کے پاس ہیں only one one and two two and three یا پھر one two and three دوستو یہاں پر یہ تینوں reasons بلکل صحیح ہیں تینوں statement صحیح ہیں for low sex ratio اسی کے ساتھ question number seven کی طرف مجھو کرتے ہیں what do you understand by sex ratio sex ratio سے آپ کیا understand کرتے ہیں آپ کے پاس options ہیں number of child birth per thousand child deaths number of females per thousand males number of males per thousand females یا پھر number of female birth per thousand male birth تو یہاں پر اس کا صحیح آنسر ہے number of females per thousand males اس کو ہم کہتے ہیں sex ratio بھی options کا صحیح آنسر ہے question number eight کی طرف مجھو کرتے ہیں which state has the highest child sex ratio as per 2011 census 2011 کے census کے حساب سے کس state کا سب سے highest child sex ratio ہے جو آپ کو یہاں پر چار options دیئے گئے اس میں سے آپ کو دیکھنا ہے کہ اس میں سے highest child sex ratio کس کا ہے 2011 کے census کے حساب سے مزورم منیپور حریانہ یا پھر دہلی تو دوستو یہاں پر صحیح آنسر ہے مزورم تو یہاں پر مزورم کا 951 کے around اس کا اس کے around 951 سے 971 تک اس کے around child sex ratio تھا یہ تیسرے number پہ تھا اس time پہ مزورم اور first number پہ ارنیچر پردیش تھا اور second number پہ Kerala تھا یہاں extra information یاد رکھ سکتے اس کے بعد question number 9 کی طرف موگ کرتے question number 9 ہمارے پاس ہے which of the following state has largest number of metropolitan cities in india as per census 2011 تو دوستو یہاں پر آپ کو بتانا ہے کہ 2011 کے census کے حساب سے سب سے زیادہ urban cities یعنی metropolitan cities کس state میں ہیں مہاراشترا مہدی پردیش اتر پردیش یا پھر گجرات آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ metropolitan states ہیں مہاراشترا میں question number 10 ہمارے پاس آ چکا ہے which of the following state has the largest number of towns in india as per census 2011 سب سے زیادہ towns کس state میں ہیں as per 2011 census کے حساب سے مہاراشترا مہاراشترا مدھی پردیش اتر پردیش یا گجرات تو سب سے زیادہ towns ہیں in مہاراشترا question number 11 میں آپ کو بتانا ہے sex ratio کی definition کیا رہتی ہے یہاں پر آپ options دیئے گئے ہیں تو آپ کو پتا ہے تو آپ پر آپ پاس دیئے گئے ہیں number of deaths per thousand live birth of children under one year of age یا پھر death of children under the age of five years death of children before the age of six months یا death of children under the age of three years تو infant mortality rate میں آتا ہے number of deaths جو ہوتی ہیں children کی per thousand live birth کے حساب سے اس کو کہتے ہیں infant mortality rate زیادہ سب سے one census two thousand one census کے comparison میں 2011 کا child sex ratio کم ہے بلکل صحیح ہے تو یہاں پر b option اس کا یہاں پر ques question number 15 کی طرف چلتے ہیں what is the maternal mortality rate maternal mortality rate کیا رہتا ہے اس کو آپ کو بتانا ہے کی اس کی definition correct کیا ہے یہاں پر options آپ کے پاس دیئے گئے ہیں woman's death occurred before nine month of pregnancy اس کے بعد maternal mortality rate کو ڈیفائن کیا گیا ہے as the annual number of female deaths per one lakh live birth due to pregnancy تو annual number of female female کی death جو زیادہ descending order میں دیکھا جائے تو کھرلا کا ہے اس کے بعد تمیل نادو آنتر پردیش اور چھتیز گھر تو یہاں پر یہ correct sequence بنے گا D option کا اس کے بعد question number 17 کی طرف موگ کرتے ہیں question number 17 ہے ہمارے پاس according to census 2011 how much was the total fatality rate in India تو 2011 کے census کے حساب سے total fatality rate in India میں کتنا تھا 2.1, 2.3, 2.4 یا پھر 2.0 تو دوستو آپ کو پتا ہے کہ fatality rate ہوتا ہے number of live births first of that women کتنے ہوتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ fatality rate ہے تو total fatality rate جو تھا 2011 کے census کے حساب سے وہ تھا around 2.4 c options کا صحیح آنسر ہے اس کے بعد question number 18 کی طرف چلتے ہیں question number 18 ہمارے پاس آ چکا ہے which of the following statements is not true with reference to the total fatality rate total fatality rate کے حساب سے اس بھی کون سا statement غلط ہے تو پہلا statement دیا گا ہے number of children born in entire production period of a woman is called total fatality rate of that female تو total fatality rate کو کیا کہتے ہیں جس میں یہاں پر statement میں explain کیا گیا ہے کہ number of children جو کی پورے reproduction period میں ایک woman birth دیتی ہے جس کو تو اس کو ہم total fatality rate کہتے ہیں اس female کا یا پھر یہاں پر دوسرا statement دیا گیا ہے بیہار is the highest total fatality rate of 3.3 among indian state 3.3 کا highest total fatality rate ہے بیہار میں اس کے بعد third statement ہے total fatality rate of west bengal tamil nadu and dheli is equal اور fourth statement ہے in india buddhism has the lowest total fatality rate تو یہاں پر جو پہلے تینوں statement ہے بلکل صحیح ہیں last کا option جو ہے یہاں پر buddhism یہاں پر یہ buddhism کا نہیں jenism کا total fatality rate بہت کم ہے تو یہاں پر اس کے پہلے تینوں statement صحیح ہیں کہ total fatality rate ہوتا ہے کی number of children جو کی پورے entire reproduction period میں کوئی ایک ومن جب برت دیتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں total fatality rate of that female اس کے بعد بیہار کا سب سے زیادہ total fatality rate is سب سے زیادہ births جو بیہار کی ومن دیتی ہیں جو کہ 3.3 ہے indian states میں اگر دیکھا جائے تو اس کے بعد total fatality rate west bengal تمil nadu اور dheli almost equal ہے ڈیو آپشن اس کا صحیح آنسر بنے گا یہ incorrect statement دیا گیا ہے question number 19 کی طرف چلتے ہیں according to the latest data released by the niti ayog in 2016 what is the infant mortality rate in india in 2016 تو niti ayog نے جو ابھی data released کیا ہے 2016 میں اس کے حساب سے infant mortality rate india کا 2016 میں کتنا تھا تو infant mortality rate کتنا تھا 42 per 1000 live birth 34 per 1000 live birth 29 per 1000 live birth 54 per 1000 live birth تو infant mortality rate یہ ہے number of deaths کتنی ہو رہے ہیں per 1000 جو بھی births ہو رہے ہیں اس کے حساب سے تو یہاں پر اس کا اس ٹائم پہ تھا 34 per 1000 live birth تو question number 20 کی طرف چلتے ہیں which states of india have the lowest and highest infant mortality rate respectively india کا ایسی states آپ کو بتا نہیں جس میں lowest اور highest infant mortality rate ہے آپ کے لئے بہت ہی important questions ہونے والے ہیں آپ یاد رکھیں گے اس میں سے کوئی ایک دو questions آپ کے exam میں آ سکتے ہیں تو یہاں پر صحیح اس کا answer ہے lowest infant mortality rate ہے گوہ کا اور highest infant mortality rate ہے مدیہ پردیش کا سی option اس کا صحیح answer بن جاتا ہے question number 21 کی طرف ہوں کرتے ہیں which one of the following is the most significant feature of the indian population اس میں سے indian population کا سب سے important feature significant feature اگر دیکھا جائے تو کون سا ہے تو یہ آپ کو بتانا ہے options آپ کے پاس and declining birth rate جو decline ہو رہا ہے وہ ایک feature ہے یا پھر improvement in the literacy level میں جو improvement ہوتے ہیں وہ یا size of adolescent population young population ہے وہ زیادہ ہے یا improvement in health conditions health conditions کی improvement ہے تو سب سے زیادہ feature اگر دیکھیں indian population میں وہ ہے size of adolescent population adolescent population سب سے زیادہ ہے تو یہ significant feature ہے ہمارے indian population structure کا اس کے بعد ہے what is sex ratio پھر سے یہاں پر ہے number of females per 1000 male آپ کو یاد رہے جائے گئے کوششن اس لئے یہ repeat کیا گیا ہے دو تین بار تاکی یہ کوششن آپ کو یاد رہے اس کے بعد question number 23 یہاں پر تھے 2001 میں تو 124 persons per kilometer square 224 persons per kilometer square 320 persons per kilometer square 420 persons per kilometer square تو اس time پر population density india کی 324 persons per kilometer square in 2001 question number 24 کی طرف چلتے ہیں question 24 ہے large proportion of children in population is the result of تو سب سے زیادہ جب proportion بھڑ جاتا ہے children کا population میں تو وہ کس چیز کا result ہوتا ہے high birth rate high death rate high life expectancy more married couples تو جب بھی children کی population زیادہ ہوگی کسی بھی population میں اس کا مطلب ہے کہ birth rate سب سے زیادہ ہو رہا ہے یعنی ki high birth rate ہے which is the most populous country of the world it is china question number of people in different age groups is referred as to number of people ہیں different age groups کے جو ہیں اس کو ہم کہتے ہیں sex ratio کہتے ہیں age composition کہتے ہیں adolescent population یا occupational structure تو یہاں پر جو لوگ different age groups میں ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ india کے age composition ہے b option اس کا صحیح answer ہے question number 27 which of the following factors are responsible for sparse population sparse population کے لیے اس میں سے کون factor سب سے زیادہ responsible ہوتا ہے کہ population جہاں پہ بہت کم ہوتی ہے اس کے لئے کون سے factor responsible ہیں flat planes and abundant rainfall flat planes یا سب سے زیادہ rainfall ہوتا ہے جہاں پہ population کم ہوتی ہے یا پھر rugged terrain and unfavorable climate terrain جو ہے اور climate unfavorable ہے یا فیٹائل سوائل ہے اور abundant rainfall ہے یا پھر rugged terrain اور favorable climate ہے تو یہاں پر جو answer ہے وہ ہے جہاں پر پہاڑ بغیرہ ہوتے ہیں یا پھر جہاں پر climate unfavorable رہتا ہے وہاں پر ہماری جو population دیکھی جائے تو وہاں پر بہت sparse ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے question 28 کی طرف مو کرتے ہیں in how many years is the official enumeration of population carried out for other census کتنے سال کے بعد ہوتا ہے 10 سال کے بعد census کیا جاتا ہے c options کا صحیح answer ہے question 29 ہم کرتے which of the following is the important social indicator to measure to extent of equality between males and females in a society at a given time یہاں پر آپ بتانا ہے کہ males اور females کی جو society میں equality کا extent رہتا ہے تو ان میں سے کس social lady indicator سے ہم اس کو major کرتے ہیں age composition literacy rate کے حساب سے یا sex ratio کے name the ut having the highest density of population highest density of population کس ut کی ہے یہ آپ کو بتانا ہے chandigarh delhi putuchery یا پھر daman and dew تو کون si ut کی سب سے زیادہ density ہے population کی آپ پتا ہے اس میں ut ساری ut ہیں تو یہاں پر delhi ut کی سب سے density زیادہ ہے population کی b options کا صحیح آنسر یہ تھے ہمارے 30 important questions on demography census its features and functions جو کی سب آپ کے exam کے بہت important ہونے والا ہے تو یہاں پر یہ پی ڈی اف چاہیے تو آپ ٹیلی گرام چینل جوائن کر سکتے ہیں ٹیلی گرام چینل آپ جوائن کریں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو وہاں سے آپ ڈیفرنٹ پی ڈیف جو ہر ایک ویڈیو کی پی ڈیف وہاں پر آپ کو لگتار شیئر ہوتی ہیں تو آپ وہ چینل بھی جوائن کریں وہاں پر آپ سب کچھ مل جائے گا تو فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بابائی جہند